اگر ایک بچہ سبر جاتا ہے تو پورے پتن کتنے خاندان سبر جاتے ہیں آپ پیچھے سے دیکھیں آپ کے خاندان میں کون کون سی کمییں چلتی آرہی ہیں اگر آپ اسے کورپ کر کے اپنے بچوں کے اندر خوبیہ لے آتے ہو پتنے آپ کے آگے کتنے خاندان صدر جائیں گے اور بڑھاپے میں جاگے دیکھیں نا کہتے ہیں سمپل سی بات ہے ہمارے دین اسلامی کے کہتے ہیں آپ کے لئے کیا چیزیں ازمائش ہیں مال اولاد اور ایک دو اور چیزیں یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے لئے ازمائش ہیں ہم نے انہی چیزوں سے تو بچنا ہے اگر آپ بچوں کو بہتر بنا دو گئے تو آپ کی آخرت بھی اچھی بن جائے گی کبر میں بھی سکون مل جائے گا آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا ایک سبب بن جائے گا جب اچھے عمل کر رہا ہوگا آپ کو خود با خود دیکھیں نا لنکڈ ہے آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے نا وہ اگر آپ کسی کو ایک اچھا عمل سکھا دیتے ہو آپ کے بعد اگر وہ اور بیس لوگ کو سکھا دیتا ہے وہ لاکھوں لوگ کو آگے سکھا دیتا ہے آپ تو ایک کام صدقہ جاریہ کی طور پر کر کے چلے گیا ہو کوشش کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں انہیں دینے والا بنائیں شکر گزار بنائیں آپ کی خود با خود دیکھیں آپ جب دوسرے ساتھ اچھا بھیئب کر رہے ہوں گے آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا بھیئب کر رہے ہوں گے آپ کے بچے خود با خود ہیرو بن جائیں گے اپنے حرام کا لکمہ کبھی نہیں انہیں خود ہیرو بن جائیں گے ہم نے خود ڈسین لینا ہے کیوں والدین ابھی بچہ ینگ ہوتا ہے والدین ینگ ہوتے ہیں والدین کو کم بچے دلیل کر رہے ہوتے ہیں ہم آئے روز ایکزیمپلز نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں میں کئی بار جائیں ہم دیکھتے ہیں بچہ بتمیزی کر کے چلے جاتا ہے جو مہمانوں کے سامنے بتمیزی کر رہا ہے تو خوش سوچیں مہمانوں کے بعد کتنی بتمیزی کرتا ہوا اور آپ نے اس کا انیلسل دکھائیں کہ اس نے اس کی تربیت کس طرح کی ہوگی میں اس کے والدین کے اندر کچھ نہ کچھ تو خامی ہیں یہاں تو وہ حرام کمہ رہے ہیں یہاں تو وہ کسی اور چیزوں کے اندر ملوث ہیں جو بچوں کے اندر دھیان نہیں دے رہے ہیں جو والدین حلال کما کے بچوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو تربیت سکھاتا ہے اس کے بچے کبھی اپنے والد کے آگے تو کبھی نہیں بولتے والد محترم کے آگے کبھی نہیں بولتے انہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے آگے نہیں بولنا ماں کو افتک نہیں کہنا دیکھیں نا؟ ایک مفہوم ہے میں مفہوم سوٹا زدہ کہتے ہیں اگر آپ کے والدین بھڑا پر میں پہنچے آپ انہیں افتک نہ کہو دیکھ لیں اب ہم نے یہ ڈسیئن کرنی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دے جنت بھی ہے دوزک بھی ہے نہ مانے تو مٹے دیکھ مر کے دیکھ سمپل سی بات ہے سب کچھ ہمارے سامنے ہے اس طرح اس طرح ہونا ہے اگر آپ اس طرح چلیں گے کوشش کریں گے اس طرح چلنے کی تو آپ کے ساتھ اسی طرح ہی ہوگا کوئی غلط نہیں کر سکے گا آپ کے ساتھ جب آپ اس طرح کر دیں گے پھر آپ بھی اسی طرح یہ والے بن جائیں گے ہمیشہ تنگ پرشاند لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلانے والے بن جائیں گے جب آپ شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالی کی زیادہ آپ کو بہت نواز دے گی بہت زیادہ بچوں کو بھی شکر گزار کرنے والا اپنا ہے اللہ تعالی کی عزاد کا سے شکر کرنا ہے صرف اللہ تعالی کی عزاد کا انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور اس پہ ایفرڈ کریں گے کہ ہمارے بچے بھی اچھے سوسائٹی میں گروم اپ ہونا شروع ہو جائیں اچھی طرح بیہیو کرنا شروع ہو جائیں ہمارے کسی کی ہیلپ کرنا شروع ہو جائیں کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ گارڈ اس سے نیچے ہے یہ کونسٹربل ہے کبھی اس چیز کا ڈیفرنس نہ لے کریں بچوں کو سکھائیں کہ اگر میں ایس ایچ ہوں آپ ڈی پیو بنو اگر میں ایس ایچ ہوں آپ ایس ایس بی بنو اگر میں ایس ایچ ہوں میں اگر ڈی پیو ہوں تو آپ ڈی آئی جی بنو اس طرح کی چیزیں نہ سکھائیں پھر وہ بچہ کل آپ کے اندر پر تزاز لے آئے گا کل ناشکرا بن جائے گا انسانیت کے اندر سے اہمیت ختم ہو جائے گی انسان کو انسان نہیں سمجھے گا وہ کوئی اور سمجھنا شروع ہو جائے گا پھر وہ سب کے ساتھ ایک دن بیہیو کرے گا چاچا ماما کوئی رشتہ دار کی اہمیت نہیں لے کر آئے گا ہاں وہ لے کر آئے گا صرف اوڈے 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 سمجھے گا وہ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے بچوں کو سمجھانا ہے یا اوڈے لینا یہ میٹر نہیں کرتا آپ کو اخلاق میٹر کرتا ہے آپ سروائیو کیسے کر رہے ہو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ آپ پہ یہ سب کی دیپینڈ کرتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فمائے ہمیں شکر گزار بنائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا ہمیں آمین اللہ حافظ محبت کرنے کیا